اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رحمائی کا یوٹیوب چینل رثمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بڑی خبر دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی ریجسٹری میں سندھ کے تمام سرکاری اور پرائیوٹ میڈیکل کالیجز کے خلاف جو کیس تھا اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے آخری سمات جو ہوئی ہے اس سمات میں چیف جسٹس آف پاکستان کس جو سندھ ریجسٹری ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سندھ ریجسٹری ہے کراچی ریجسٹری وہاں پر کیا فیصلہ ہوا اور کیا ریمارک سامنے آئے آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ بتائیں گے اور اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ایم ڈی کے ایٹ میں جو بینک آف پنجاب کی ویب سائٹ پر جو اپلائی کا پراسس آیا ہے اس پر ہرگیز ہرگیز ابھی اپلائی مت کریں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ لوگوں کو اس کے دو سٹیپ ہیں بہت امپورٹنٹ دو سٹیپ ہیں کون سے دو سٹیپ ہیں پہلا سٹیپ کیا ہے اور دوسرا سٹیپ کیا ہے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اس کو لازمی دیکھ لیں لنک آپ کو میری اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایم ڈی کے ایٹ میں اپلائی کرنے کے دو سٹیپ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی اپلائی ہرگز مت کریں جب تک یو ایچ ایس لاہور کی ویب سائٹ پر افیشلی اناؤنس نہیں ہو جاتا کیونکہ لنک تو ایکٹیو ہو گیا ہے لیکن یو ایچ ایس لاہور اس کو جو ہے بہت جلد جاری کرے گا آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو سندھ کے داخلوں کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سندھ حکومت طلبہ کا مستقبل تباہ کرنے کی ذمہ دار ہے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کی طرف سے میڈیکل کالیج داخلہ کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی اور یہ آخری سماعت تھی جس میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ہوا یہ ہے کہ سندھ کے اندر بڑے پیمانے پہ بچوں کے جالی ڈومیسائل بنائے جاتے ہیں اور ان جالی ڈومیسائلوں کی بیس پر بچوں کو سرکاری میڈیکل کالیجز میں داخلے دیے جاتے ہیں جو بچے کراچی کے رہنے والے ہیں ان کے ڈومیسائل نہیں بنایا جاتے اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس بات سے اگری کرتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ درخواست گزار سٹوڈنٹ ہے حلیم خان انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے ایک درخواست دی تھی انہوں نے کہا کہ میرا نام میرٹ لسٹ میں نمبر دو پر آیا بعد میں جالی ڈومیسائل والے دیگر طلبہ کو داخلے دے دیے گئے شہید بن ازیر میڈیکل کالیج لیاری میں جالی ڈومیسائل پر داخلوں سے مطالق درخواستوں کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا ہے کہ ساری عمر کراچی میں رہنے والے کا حق ہے کہ ان کا ڈومیسائل بنایا جائے جمعہ کو سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں جسٹس مشیر عالم اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل دو رکنی بینچ کے روبرو شہید بن ازیر میڈیکل کالیج لیاری میں جالی ڈومیسائل پر داخلوں سے مطالق طالب علم حلیم خان اور صدام حسین کی درخواستوں پر سمات ہوئی ہے جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ جالی ڈومیسائل بنانے کے ذمہ دار سندھ حکومت کے افسران ہیں جن بچوں کا مستقبل تباہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری سندھ حکومت پر آئید ہوتی ہے ڈپٹی کمیشنر جالی ڈومیسائل سے مطالق کیا کر رہے ہیں طالب علم حلیم خان نے بتایا کہ دوہزار تیرہ میں داخلہ لیا اور میرٹ لسٹوں پر نمبر دو پر نام آیا بعد میں جیلی ڈومیسائل والے دیگر طلبہ کو داخلے دیئے گئے انکوائری میں ثابت ہوا کہ باقی تمام ڈومیسائل جیلی نکلے اور جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارس دیئے کہ ایک بچے کی زندگی تباہ کر دی کسی کو احساس نہیں بچے کی زندگی تباہ کرنے کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے یہ تو ایک بچہ سامنے آیا جس نے عدالت میں کیس کیا نہ جانے اس طرح کے کتنے بچے ہیں جو جالی ڈومیسائل والے بچوں کی جو ہے وہ نائنصافی کی نظر ہو جاتی ہیں سندھ حکومت کے افسران کیا کر رہے ہیں عدالت میں موجود صدام کے والد نے بتایا کہ میرے بیٹے کا ڈومیسائل ملیر کا تھا جو بعد میں منسوخ کر دیا گیا محکمہ ریونیو نے بتایا کہ آپ کا علاقہ اب غربی میں ہے دوسرے سال غربی کے ڈومیسائل پر داخلے کی درخواست دی تو غربی کا بھی ڈومیسائل روک دیا گیا جس نے سجاد علی شاہ نے کہا کہ ساری عمر کراچی میں رہنے والے کا حق ہے کہ ان کا ڈومیسائل بنایا جائے سپریم کورڈ نے موقع سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جس کو بہت جلد سنا دیا جائے گا کہ سندھ حکومت کے خلاف یہ فیصلہ آ سکتا ہے جالی ڈومیسائل بنانے کی تمام تر ذمہ داری سندھ حکومت کے اثروں پر آئید ہوتی ہے اور تمام میڈیکل سٹوڈنٹ جو جالی ڈومیسائل کی نظر ہو جاتے ہیں اور ان کا داخلہ نہیں ہو پاتا اس کی ساری کی ساری ذمہ داری سپریم کورٹ نے سندھ حکومت پر ڈال دی ہے ویڈیو کو شیئر کریں تمام دوستوں کے ساتھ اپنا رکھے گا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ